السلام علیکم میں ہوں قاسم باسی اور آج چودہ اگس کا دن ہے اور آج پورے پاکستان میں اس دن کو منایا جا رہا ہے سلفیٹ کیا جا رہا ہے اور تمام پاکستانیوں کو جو وطن میں مجود ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہیں ان تمام کو میری طرف سے بہت بہت جشن آزادی مبارک اور یہاں پہ آج میں مجود ہوں اسلام آباد فیصل مسجد میں اور یہاں پہ بھی لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس دن کو منا رہی ہے اور لوگوں نے رخ کیا ہے فیصل مسجد اسلام آباد کا اور یہاں پہ پہنچ کے مجھے ایک بڑا عجیب سا لگا اور ایک افسوسناک بات بھی مجھے دیکھنے کو ملی کہ یہ اس وقت میں مجود ہوں اور آپ کی نظروں کے سامنے یہ فیصل مسجد کی چھت ہے اور اس چھت کے اوپر لوگ جو ہیں آپ کو ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہوئے اور سیلفیز لیتے ہوئے نظر آئیں گے جو کسی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ عمل یہاں بھی کوئی انتظامیہ نظر نہیں آرہی ہے یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ یہ بلکل کھولی چھوڑ دی گئی ہے چھت اور لوگ اس کی چھت پر چھڑ کر ویڈیوز اور سیلفیز لے رہے ہیں یہ افسوسناک بات ہے مسجد کے بھی بے عرمتی ہے اور ساتھ ساتھ کے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں احسان امید راجہ میں ان سے بھی جانوں گا آپ احسان امید راجہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے میرے خیال سے مسجد کی بے عرمتی بھی ہو رہی ہے اور یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے کسی کی بھی جان جا سکتی ہے اس نے اتنی انچائی پر چھڑ کر ویڈیوز بنانا اور سیلفیز لینا تو کیا کہیں گے اس حوالے سے انتظامیہ کو اس پر کیا ایکشن لینا چاہیے بہت خاصے میں آپ نے بہت سکتا ہے آپ نے بڑے اچھا وہ جو جتنا بھی چھوڑ ہے اس حوالے سے آپ آواز اتھا رہے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو جشنی آزادی بہت مبارک ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصلنسل میں اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں بلک ملک ملکہ میں جشنی آزادہ ہو چکتے ہیں جشنی آزادی کام اور اسے ہم نے سلپی بہت زیادہ بنا لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصلنسل کی سرپی ٹاپ پر وہ آپ سامنے نظارہ کر سکتے ہیں اور ناظرین بڑھا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ماں پر کردے ہوئے ہیں اس پیش میں اچھے سنسیر لوگ بھی ہیں کچھ چھوٹے لوگ بھی ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں جو سلپی بنانے کے لیے کفتاز بنانے کے لیے اپت گئے ہوئے ہیں اور فیدانہ خاصتہ اگر کی حادثہ ہو جائے تو وہ انتظامیوں کے لیے بھی لمحہ افتریہ ہوگا اور جو ان کے والدین ہیں خاندان ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا تو اس طرح کی جتنے بھی موقع ہیں اس پر کم از کم آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا انہیں کام کرنا چاہیے انتظامیوں تو کم از کم اس حوالے سے کچھ شیف سکر کی انتظامات ان کے لیے رکھنے چاہئے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس کے لیے سب سب کے لیے پریشانی پر چاہئے میرا تو یہ کیا ہے؟ جی بلکل اینسن میں آپ نے درست فرمایا کہ جس طرح انتظامیوں کو چاہیے کہ یہاں پر انتظامات رکھیں تاکہ اس طرح کے جتنے بھی ہوتے ہیں امرس ہوتے ہیں تیوار ہوتے ہیں ان پر خصوصی طور پر سیکیورٹی یہاں پر ہو اور وہ لوگوں کو روکے تاکہ یہ لوگ یہاں پر نہ جا سکے لیکن انجائے کریں لیکن کم اس کم وہ بیش سکے کسی حادثے سے کسی مشکل سے جی بلکل حادثے سے بچا جا سکے کسی کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے کہ چھوٹے بچے بھی ہیں جو یہاں پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی سارے لوگ جو ہیں اس کی بلکل چھت کے اوپر بھی موجود ہیں اور سائیڈ اوپر بھی موجود ہیں اور بیک سائیڈ پر بھی موجود ہیں جی تو یہ میرے خیالے میں ایک لمحہ فکریہ ہے سوچنے کی بات ہے کہ مسجد کی بہرمتی کے ساتھ ساتھ یہ کسی کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے تو اس پر انتظامیاں کو چاہیئے کہ وہ یہاں پر کوئی رکاوٹ لگائے تاکہ عوام جو ہے اس کے مسجد کی چھت پر نہ چڑھ سکے مسجد کے لیے مسجد کے لیے یہ انہیں کرنا چاہیے کہ ایسی حادثات سے بچنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی میکنزم بنایا چاہیے جی بالکل جی بہت شکریہ جی حیثم بھائی آپ نے بھی ویوز دیا اس حوالے سے بہرحال جی انتظامیاں کو چاہیئے کہ اس حوالے سے کوئی یہاں پر اقدامات کرے تاکہ اس طرح کا کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے جی بہت شکریہ بہت شکریہ